ساڑھے سترہ سال سے اکیس سال تک اس بار تو وہ تئیس سال رکھی ہے کیونکہ کووڈ کے دو سال کی چھوٹ بھی دی گئی ہے لیکن آگے اکیس سال تک کے یوں گا یہ سیدھا دیش کی رکشہ سرکشہ کے لیے اپنے ٹریننگ کے لیے اپنے وکاس کے لیے اور سینہ کے یعنی اگنی پتھ یوجنا میں جا کے اپنے آپ کو بھرتی کر سکتے ہیں ہم لوگ اپنے ہریانہ کے اندر جو نوکریاں دیتے ہیں ہم بھی دس پرکار کے ان کے ٹیسٹ لیتے ہیں ٹریننگ کراتے ہیں سب کراتے ہیں ہم کو یہ دھیان میں آیا کہ اتنی بڑی سنکھا تو ہے نہیں جو واپس آئے گی ہر سال آج سے چار سال کے بعد پہلی بھر تیس سال ہوگی تو چار سال کے بعد اس میں سے ہونٹی فائی پرسنٹ جو لوگ واپس آئیں گے ان کو ہریانہ سرکار کی نوکریوں میں یعنی ان کو کھپانا ان کو لینا ان کو سرکشت نوکری دینا یہ بہت کٹھے نہیں ہیں تو میں آج گوشنا کرتا ہوں کہ جو لوگ چاہیں گے ہریانہ سرکار کی نوکری میں آنے کے لیے ان سب کو گارنٹیڈ نوکری دی جائے گی کوئی خالی نہیں رہے گا اس کے ہم گارنٹی لیتے ہیں گروپ سی کی نوکری میں جو بھی کسی کارڈر میں بھرتی اڑنا چاہے بھرتی ہو جائے اور نہیں تو ہماری پولیس کی نوکری انسی ہے گارنٹیڈ اس کو ضرور ملے گی ہمارے کی دیگر سے میشہ موسیقی